موسیقی ملو دیر سٹودرز اسلام علیکم امیر پیتس ٹیچر ہم سٹڈی بک نائن سائنس گروپ سائنس گروپ سائنس گروپ ایکسرسائز 1.6 اس سے پہلے ہم نے اس کے پانچ پارٹ کیا تھے کریمہ رول کے ساتھ تو آج ہم میکٹرکس انویجن میتھڈ کریں گے اور اس کے پہلے تین پارٹ سو پہلا پارٹ اس میں دیا گیا 2x-2y is equal to 4 3x-2y is equal to 6 اس میں پہلا پارٹ دیکھتے ہیں میکٹرکس انویجن میتھڈ ہے دو رولز بتائے تھے آپ کو اس میں انویجن میتھڈ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم کرتے ہیں یہ آپ کے پاس 2x-2y is equal to 4 3x-2y is equal to 6 دیا گیا تو فارمولا آپ نے انویجن میتھڈ کا پڑھا ہے کہ انویجن جب لیتے ہیں تو اٹ جوائنٹ کو ڈیٹرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ ہم نے پہلے ڈیٹرمنٹ لیا ہے اے میکٹرکس کا اے میکٹرکس کا ڈیٹرمنٹ لیا ہے آپ نے ڈیٹرمنٹ آپ کو ظاہر پتا ہے لینا ہے آپ نے 2x2 ملٹیپلائے کرنا اور ان کے آپ نے مائنس کے ساتھ ان کو دونوں کو ملٹیپلائے کر دینا ہے یہ فارمولا 2 ملٹیپلائے 2 مائنس انٹو مائنس 2 انٹو 3 تو یہ آپ کا جو ڈیٹرمنٹ ہے وہ 10 آ جاتا ہے یہ ڈیٹرمنٹ لے لیا پھر اس کے بعد آپ نے اٹ جوائنٹ لے لیا اٹ جوائنٹ بھی آپ نے میکٹرکس ایک لینا ہے اٹ جوائنٹ میں آپ کو بتا ہے کہ جگہ بدلتے ہیں اور سائن چینج کر دیتے ہیں اٹ جوائنٹ ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ مائنس 2 تھا تو پلاس 2 ہو گیا اور مائنس پلاس 3 تھا تو مائنس 3 ہو گیا تو یہ ڈیٹرمنٹ کے ساتھ آپ نے ڈیوائیڈ کر دی ہے فارمولے کے مطابق تو اب 1 آ ور ٹین کو آپ نے ملٹیپلائے کر دینا جو ڈیٹرمنٹ لیا ہے ہم نے مائٹرکس کا ملٹیپلائے کرنے سے آپ کے پاس یہ ویلیو آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب x اور y کی ویلیو آپ نے نکال نی ہے تو a انورس تو آپ نے نکال لیا ہے یہ آپ کا a انورس آیا ہے a انورس کے ساتھ آپ جو ویلیو ہے یہ اس کو b کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے According to formula یہ b کے ساتھ ملٹیپلائے کیا آپ نے تو ملٹیپلائے کرنے سے سارا پروسس 10 اور 5 اور 0 اور 5 آ جاتا ہے مطلب x کی ویلیو آپ کے پاس 5 2 10 2 آ جائے گی اور y کی value 0 آ جائے گی ٹھیک ہے یہ part 1 آپ کا ابھی ہم part second دیکھیں گے part second میں 2x plus y is equal to 3 6x plus 5 y is equal to 1 اس کو بھی ویسے ہی کرنا اسی method کے ساتھ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دیا گیا ہے یہ 3rd part ہے second part second part 2x plus y is equal to 3 6x plus 5 y is equal to 1 تو بیسے ہی آپ نے a matrix لینے ہیں x matrix اور اس کے بعد b تو یہ inversion کا فارمولا آپ نے نکالنا ہے x is equal to a inverse inverse by b اور اس کا a inverse کا جو فارمولا ہے adjoint over a a کا joint لینا آپ نے اور a کا ہی determinant آپ نے لینا matrix کا تو یہ joint لیا آپ نے اور یہ اس کا determinant لے لیا determinant اس کا 4 آیا ہے ہمارے پاس اب جو inverse نکالنے کے لیے فارمولا میں استعمال کریں گے تو joint over a determinant اور اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ملٹیپلائی کرنے سے آپ کے پاس یہ value آجاتی ہے 5 over 4 اس کو b کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے a inverse کی value یہ آگئی اس کے پاس b کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کیا تو ملٹیپلائی کرنے سے آپ کے پاس جو ہے value 7 over 2 اور minus 4 آجاتی ہے تو x کی value 7 over 2 اور y کی value 4 ٹھیک ہے اس کو آپ بار بار کریں گے تو آپ کو یہ method جو ہے وہ سمجھ لگ جائے گا ایکسسائز 1.6 اس کا third part جو matrix inversion method سے ہم کریں گے تو یہ statement ہے 4x plus 2y is equal to 8 3x minus y is equal to minus 1 تو اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے دو part کی ہے اس میں آپ نے پہلے matrix a matrix لینے ہوتی ہے پھر x matrix x اور y کی value نکالنے ہی ہم نے b matrix لینے ہم نے ٹھیک ہے 4 2 3 minus 1 اور x اور y اس کی value لینے ہم نے اور 8 اور minus 1 آپ کی b matrix بنتی ہے تو a x is equal to b x is equal to b over a اور x is equal to a inverse b a inverse اور b کو آپ نے values ان کی لینے ہیں نکالنے ہیں تو a inverse کی جو آپ کو پتا ہے formula adjoint a over a determinant ہوتا ہے تو پہلے ہم یہاں پہ adjoint لیتے ہیں یہ آپ کے پاس matrix a ہے اسی کا آپ نے adjoint لیا ہے تو joint میں کیا ہوتا ہے یہ اس کی جگہ بدل دیتے ہیں اور ان کے sign بدل دیتے ہیں determinant آپ نے اسی matrix کا دوبارہ سے آپ نے a matrix کا a matrix کا determinant لینا ہے تو determinant لینے سے ہمارے پاس جو ہے value minus 10 آ جاتی ہے determinant value اب a inverse کی formula ہم use کریں گے adjoint over a determinant اس کو determinant کا multiply کرتے ہیں adjoint کے ساتھ تو یہ سارا process کرنے کے بعد آپ کے پاس value آ جاتی ہے 1 over 10 minus 3 over 10 1 over 5 2 اور 5 تو اب inverse کو آپ نے b کے ساتھ multiply کرنا ہے جیسے کہ یہ formula دیا گیا multiply کرنے سے آپ کے پاس جو ہے ساری calculations کے ساتھ y کی value یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہے یہ y کی value ہے اور یہ x کی value آپ کے پاس آئیے ٹھیک ہے یہ ساری calculations آپ نے بہت دھیان سے کرنی ہے یہاں سے مجھ سے بھی تھوڑی سی minus کی غلطی ہو گئی تھی تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ plus minus جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہوں تاکہ آپ کا end my answer ٹھیک نہ آئے تو پھر وہ آپ کو دوبارہ سے check کرنا پڑے گا تو لہٰذا جو signs ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے update کرنا ہے thank you very much